ایک روحیل حضر صاحب موشور لیے جنابِ نیپٹی شپکر صاحب میں اس موضوع باتو بیگ گفتگو نہیں کرنا چاہتا عزت چاہے غریب کی ہو چاہے امیر کی ہو ایک جیسی ہے اس معاملے پہ پتہ نہیں کیوں ممبران اس معاملے پہ بول رہے ہیں میرے خیال میں جنابِ نیپٹی شپکر صاحب دو باتیں بڑی اہم پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعات جب ہوتے ہیں تو آپ کے قانون میں اس کا سکس سکس صدا کیا ہے پہلے تو آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے پھر آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے کیسز جو ہوتے ہیں وہ ریپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں عزت کے دارے غربت کے مارے ریپورٹ نہیں ہوتے ہیں اگر ہو جاتے ہیں تو اس ایوان میں آپ بول رہے ہیں اور آپ نے آئی جی سے ریپورٹ مانگی بڑی معذرت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ درہا آپ اپنے ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں اسی ہاؤس کا کتنی آپ نے اور کتنی دفعہ آپ نے ریپورٹیں منگوائی لیکن اس پہ آپ کی بھی شنوائی نہیں ہوئی کوئی مصبت جواب آیا ہو تو آپ بتا دیجئے کہ میں نے یہ کہا تھا تو اس سرسے میں یہ اس کا نتیجہ نکل آیا پہلی بات تو یہ ہے دوسرا ایک دفعہ نہیں میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے اسی ہاؤس میں آپ کے سپیکر سے کہا کئی دفعہ کہا دعور صاحب نے بھی کہا ہوگا ایک ہمارا موزز رکن اسیمبلی کیا کیا اس نے مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے مجھے اس بات کا پلکل کوئی اس سے مطلب نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا لیکن وہ اس اوان کا موزز رکن ہے آپ آج تک اس کو پروڈکشن آرڈر میں بلا نہیں سکیں اس کا نام میرے خیال میں شاید یاد ہوگا پختون ہے علی علی نمازی ہے نا علی وزیر اب آپ دیکھیں کہ کتنے افسوس کی والد ہیں اب آدھ کون کر رہا ہے میں آپ کا یہ ناچیز فکیر اور جس کی مثال آپ کا اوان آپ کے سپیکر آپ کے قائدین دیا کرتے تھے کہ پہلی دفعہ آپ کی تاریخ میں پہلی دفعہ میرا ہی پروڈکشن آرڈر جاری ہوا تھا انیس سو پچاسی میں بڑا احترام تھا آپ لوگوں کا اس اوان کا بہت احترام تھا اس اوان کے احکامات کا بہت احترام تھا جنابے والا یہاں پہ ابھی بات کر رہے تھے چطرالی شاہ اور بھی دوستوں نے بات کی اس کا زمدار کون ہے آپ نے رپورٹ تھا موگا لی پبلک پلیشز کا زمدار کون ہوتا ہے اس کی سیکیورٹی کون کرتا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ حکم جاری فرمائیے کہ جو لوگ اس پار کی حفاظت کے لیے مامور تھے آپ پہلے ان کو تو نوکری سے برخواست کیجئے اگر آپ کے پاس اتنے احکامات ہیں تو کر لیئے اب بدکسمندی دیکھئیے یہ بھی بدکسمندی ہے جنابے ڈپٹیش بیکر آج اجلاس کا پہلا دن فارغ تو کوئی نہیں ہے جرا گوھر فرمائیے ایک پنجابی کا ہے پتہ نہیں پنجابی کا ایک ہے شیر مجھے یاد نہیں رہتے شیر سونیاں اون گلیاں تے بیچے رنجا یار پھرے جرا گوھر فرمائیے ذرا آپ دیکھئے اس ایوان کی طرف دیکھئے شرم آتی ہے یاد اور اس کو کس سے کرنا ہے اس ایوان کو کس سے بھرنا ہے کس سے اٹریکٹ کرنا ہے جن لوگوں نے اٹریکٹ کرنا ہے وہ تو اپنے اللہ تعالیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں کونسی اتنی مصروفیت ہے آپ کو انتہائی اہم باتیں یہاں پہ ہوتی ہیں سننے والا کوئی نہیں کچھ جاننے والا کوئی نہیں ابھی ڈھانڈا صاحب چیخ رہے تھے چلا رہے تھے غربت اور غریب کا رونا رو رہے تھے سننے والا کوئی نہیں کیا کریں گے تو اپنے الفاظ کو ضائع کرنے کی بجائے میرے خیال میں آپ کو اسی طرح خموشی اختیار کر لینی چاہیے جیسے شہر خموشہ میں خموشی ہوتی ہے سننے والا کوئی نہیں ہے کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ واقعات یہ حالات آپ پہ بھی ہو سکتے ہیں آپ بھی اس کا سامنا کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا اور آپ ذرا گوھر کیجئے کوئی معزز زکن کسی آپ کے برسر اقدار شخص کے پاس چلا جائے سوائے اس کو چکر لگوانے کے اور کچھ نہیں ہے حضور اتنا یاد رکھیں ذہن میں کہ ہم لوگ عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں آپ کوئی ایسے معاشرے میں زندہ نہیں رہ رہے ہیں جو بڑا ایک یوں کہہ لیجئے کہ اب تو مارک ہو ایسا تو نہیں ہے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ایم اینے کے پاس لوگ اپنے سیورج کو درست کروانے کے لیے آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچے تو اگر میں پیسیت ایم اینے میں کسی کا کوئی کام نہیں کروا سکتا میں کسی کی ٹرانسور نہیں کروا سکتا ہاں جائیے جا کے بیروکریسی میں جائیے کوئی بندہ ڈھونڈیے وہاں پہ اس کو پیسے دیجئے اور کام کروا لیجئے یہ نہیں ہو رہا یہ ہو رہا ہے اور آپ کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے کونسی عزت جنابے ڈی پی سپیکر کونسی عزت آپ ذرا آفشئر گیلری میں دیکھ لیجئے کتنے لوگ موجود ہیں کیوں ہوں گے وہ اس لیے کہ جب میں ہی آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوں تو کیا ہوگا جب سیاسی جماعتیں ویٹس ایپ میں چلیں گی تو پھر یہ ہی ہوگا جنابے سپیکر اب اندازہ کیجئے آپ ان کا شکریہ ادا کیجئے آپ ان کا شکریہ ادا کیجئے کہ اٹھ کے یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب آپ درہ ہاؤس میں گنتی تو دیکھیں کیا ہے اگر ہم چھپیں تو یہ بھی چھپیں اور وہ اپنی عزت کی حاضر چھپیں ہم شرمندگی کی وجہ سے چھپیں بات تو صرف اتنی ہیں اب مجھے میں لیبرٹی لے رہا ہوں میں جانتا ہوں آپ کے کان اس وقت میری باتوں سے بہت زیادہ آپ کو سن رہے ہیں جی آپ کو سن رہے ہیں جی آپ بات مکمل کریں نہیں میں آپ کی چہرے پہ جو مسکراہٹ سی ہلکی ہلکی میں اس کو محسوس کر رہا تھا کہ آپ کچھ تنگ آگئے ہیں سن سن کے میں اور زیادہ آپ کی ساماخراشی نہیں کروں گا آپ بات مکمل کریں جی مزہ مزہ آج یہ ہے ڈیپٹی سپیکر صاحب کہ آپ پہلے تو آپ نے جتنے حکامات ڈیپٹی سپیکر صاحب نے سپیکر صاحب نے جتنے حکامات جاری کی ہیں ان کی ذرا رپورٹ مگوا کے اسی امان میں رکھ لیجئے آپ نے جو یہ کہا تھا کہ یہاں پہ اوفیشل گیلری میں اوفیشل موجود ہوں ذرا اس کی بھی رپورٹ مگوا کے دیکھ لیجئے آپ نے ابھی جو حکامات جاری کی ہیں اس کی بھی رپورٹ میں وہ آکے دیکھ لیئے میں نے آج جو آپ سے عرض کیا ہے علی وزیر کو اس سے کیا گناہ کیا مجھے نہیں پتا یہاں پہ تو اتنے تھے بڑے گناہ کرنے والوں کو آپ یہاں پہ اٹھا کے ہاتھ تو آپ فاتح پڑھنی شروع کر دیتے ہیں مانتا ہوں میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں مرنے والے کا معاملہ اسی اللہ کے ساتھ ہے پتہ نہیں میں نے کتنے گناہ کی ہیں میں نے پتہ نہیں کتنی گلتیاں کی ہیں میں اس بات میں نہیں آتا میں نے صرف ایک بات آپ سے کی ہے کہ ایک شخص جس نے اتنے گناہ کیے آپ اس کی فاتح پڑھ رہے ہیں اور ایک شخص جو اس عوان کا موضوع ذکن ہے آپ اس کو یہاں پہ پورٹکش آڈر وی یہاں پہ موجود نہیں کر پا لیں یہ بے بے بسی اور بے کسی ہے آپ کی اس سے نظر آتا ہے جنابی ڈیپٹر شویکر کہ اس عوان میں کتنی طاقت ہے اس عوان میں کتنی عزت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح اس عوان کو چلا رہے چلا سکتے ہیں چلا لیں گے آپ خوش فیمی کا شکار ہے جناب سپیکر خوش رہی ہے آپ کو اللہ سلامت رکھے حمد دے شکریہ جی شکریہ جی میں میں سمجھتا ہوں یہ